ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ایم ارفان اسلام آج کے سویرے کے اندر ہم چپٹر نوبر سکس ڈسکس کریں گے چپٹر نوبر سکس کے اندر آر ہے کہ آر کو کس طرح لکھنا ہے اور آر کو لکھنے کے کتنی طریقے ہیں تو سب سے پہلے ہم آر دیکھتے ہیں کہ آر کو کس طرح لکھنا ہے تو آر لکھنے کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس اپورڈ آر اور دوسرا ہے ہمارے پاس ڈاؤن وڈ آر یعنی کہ یا تو آپ اپورڈ آر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈاؤن وڈ آر لکھیں گے اپورڈ آر کب لکھیں گے اور ڈاؤن وڈ آر کب لکھیں گے یہ ہم آگے چل کے اپنی ورڈز کے اندر ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ ایک نفیز میں آپ لوگوں کو دور کر دوں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ چے اور آر کے درمیان مکس اپ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چے کو ایک تو ہم اوپر سے نیچے لکھتے ہیں اور اس کا انگل بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ آر کو ہم نیچے سوپر لکھتے ہیں تو آر کا انگل کم ہوتا ہے یہ دیکھیں میں لکھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح کا انگل ہے یہ جو فرق ہے انگل کا یہ آپ نے ظاہر رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو اچ اور آر ہے چے اور آر ہے وہ مکس اپنا ہو تو چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ ورڈ آر کب لکھنے ہیں وہ کہتا ہے جی جب کوئی ورڈ آر سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو تب آپ نے آر اپ ورڈ لکھنے ہیں جیسے کہ ریڈ دیکھیں آر ڈی شارٹ ووول ای ہے تو اس لیے آن دلائن آگیا نیکس ورڈ ہے رو رو بھی آر سے سٹارٹ ہو رہا رو میں آہ ہے اس لیے ہم اس کو اب آب دلائن لکھیں گے فرسٹ ووول ہے اور یہ یہاں پہ رو لگ جائے گا نیکسٹ ہے روڈ روڈ میں لونگ ووول او ہے ورڈ آر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم آر اپ پر لکھیں گے اور ڈیل گھا دیں گے اور یہ آن دلائن آئیں گے اور اس کے ساتھ لونگ ووول او لگ جائے گا نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس روٹ روڈ میں لونگ او ہے لونگ او ایک تھرڈ پلیس ووول ہے تو اس لیے ہم سٹوک لکھیں گے through the line اور ساتھ واغل بھی third place کر دیں گے next ہمارے پاس word ہے rug, rush, ring reach, ready یہ اس طرح باقی words آپ نے سارے کرنے ہیں اور اس کے اندر جو sound آ رہا ہے واغل کا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے words کے اندر کون سے sound ہے اس طرح words کرنے سے آپ کے ایک تو واغل بھی تھوڑے سے revise ہو جائیں گے next rule ہم دیکھتے ہیں کہ when a word begins with the combination combination واغل آر use downward کہ جب کوئی اسی word ایک word جو آر سے start ہو رہا ہو لیکن آر سے پہلے واغل آرہ ہو تو تب آپ نے downward آر لکھنا ہے جیسے کہ air air میں چونکہ پہلے واغل آرہا ہے اس لئے ہم downward آر لکھیں گے اس کو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے اس طرح arm واغل پہلے آرہا ہے اس لئے ہم نے long واغل آ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اب اب دلائیں لکھا اور اور میں short آر ہے تو اس میں ہم اور لگا دیں گے year long e year تو اس طرح early early یہ سوری واغل یہاں پہ لگ جائے گا اس طرح army long واغلہ ہے تو یہ army ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس پہلے دو rules r کو لکھنے کے r کو لکھنے کے اور بھی rules ہیں جو بھی ہم آگے جل کے پھر discuss کریں گے تو ایک ہم نے دیکھا r upward کب لکھنا ہے جب کچھ word r سے start ہو گا اور اس سے پہلے واغل نہیں ہوگا تو r ہمیشہ up وڑائے گا اور اگر r سے پہلے واغل آ جاتا ہے تو پھر ہم downward r لکھیں گے تو اس طرح یہ کچھ short forms ہیں on the line r ہوگا تو یہ show کرے گا r کو یہ up mean کہ آپ نے اوپر کی طرف لکھنا ہے اس طرح through the line ہوگا اور یہ ہوگا or r یا پھر ہوگا or r یعنی کہ r مطلب ہمارا اور مطلب گھنڈا یہ طرح یہ about the line نیچے سوپر آپ نے لکھنا ہے یہ چھوٹی سے dash لگائیں گے تو یہ show کرے گی and کو اور یہ line کے اوپر آپ نے اس طرح لکھنے آپ نے نیچے سوپر لکھنی ہے کیونکہ اس نے ساتھ بتایا up 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 it means کہ آپ نے اوپر کے طرف لکھنی ہے تو یہ show کرے گا should کو اسی طرح آگے یہ ہمارے پاس آپ کو آپ نے دس کے دفعہ لکھنے ہیں جو مشکل ورڈ لگے اس کو آپ نے دس سے بیس دفعہ رپیٹ کرنے ہیں کیونکہ اس میں لکھنے کا کام ہے جتنے زیادہ آپ لکھیں گے اتنے زیادہ آپ جلدی اس کو سکھیں گے تو exam number 13 کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے رول نمبر فیفٹین اب ہمارے پاس آگیا ہے فیفٹین پوائنٹ پر لکھا ہمارے پاس نمبر اے بی سی یعنی کہ آر کو لکھنے کے مزید تین طریقے ہیں اور اس کے بعد آگے پھر سولہ نمبر کے تین طریقے اور آجیں گے تو ابھی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ when آر اینڈز اے ورڈ یوز ڈان وڈ آر کہ جبکہ کوئی ورڈ آر آر پہ اینڈ ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے ڈان وڈ آر لکھیں جیسے ورڈ ہے کار کار دیکھیں آ ہے اب آف طرح اینڈ آگا اور ڈان وڈ آر کر دیں گے یعنی کہ جب ورڈ آر پہ آر پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ہم ڈان وڈ آر لکھیں گے اس طرح فار آر پہ ختم ہو رہا ہے پر اس طرح ایرر اس طرح اپیئر ورڈ کے اندر جو ساؤنڈ آرہا اس کی آپ نے پہچان گا اس میں شاوٹ اے آرہا ہے اس میں اپیئر کے بعد اس میں لونگ ای آرہا ہے اس طرح فیئر تھرو دلائن چلا جائے گا اس طرح فر آن دلائن جائے گا اس طرح ایشور 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 ہم تو ایشور پہ لگے نہیں اس کے مطابق یہ ایشور ہے اگر آپ اس کو ایشور بھی لکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ کو لونگ وابل آر گانا پڑے گا تو یہ تھا کہ جب آر کے اوپر ورڈ جا کے انڈ آرہا ہے تو تاب آپ ڈانوڈ آر لکھیں گے نیکس رول ہے ورڈ that end in or air however spelled are written with a second place heavy vowel کہتا ہے کہ ایسے ورڈ جن کے اندر ساؤنڈ آرہا ہو air کا یا اور کا ان کے سپیلنگ جیسے مرضی ہوں لیکن ساؤنڈ اگر ان کے اندر air یا اور ہے تو وہ صرف second place کے ساتھ لکھے جائیں گے یا آپ لونگ وابلے لگا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ لونگ وابل آر لگیں گے اس کے لئے آپ کوئی وابل نہیں لگا سکتے ہیں جیسے door pour pair shore share for fair beer کچھ ورڈ جیسے ہیں جیسے ہم اس کو پیر بولتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پیر کیسے ہے تو آپ ایسے ورڈ کو skip بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ کو ساؤنڈ کا تھوڑا سا لگے کہ یہ ہم اس طرح بولتے نہیں ہیں تو آپ ایسے ورڈ کو skip کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے انگلیش کے حساب سے لے کر ہمیں نہیں بتا کہ انگلیش کے اندر اس کا کس طرح کا original sound ہوتا ہے تو جو ہم بولتے ہیں چونکہ ہم ٹیسٹ میں بھی ویسے ہی سنیں گے اگر یہ پیر ہے تو کوئی بندہ پیر اس پر نہیں بولے گا اس کو پیر ہی بولے گا ڈکٹیشن جو ٹیسٹ میں ڈکٹیشن دے گا وہ بھی اس کو پیر ہی بولے گا یا تو آپ اس کو یہاں سے skip کر دیں یا اب آپ اس کو لانگ وابل ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں وہ اب آپ کی مرضی ہے تو رول یہ ہے کہ جب اور یا ائر کا sound آئے تو آپ نے heavy وابل لگانا اس کے ساتھ یا لانگ وابل اے لگانا ہے یا لانگ وابل او لگانا ہے اس طرح next word is see تو when a word ends with a combination of r وابل use r upward جب پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب r سے پہلے وابل آ رہا تھا تو ہم نے r downward لکھا تھا لیکن آپ وہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب r کے بعد وابل آئے last way تو پھر آپ نے r آپ پر لکھنا ہے جیسے word ہے carry تو یہاں پہ آپ i dot لگائیں گے اور یہاں پہ آپ وابل لگائیں گے یعنی کہ r کے بعد وابل آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں carry marry ferry ferry میں short e ہے تو f اور r اس طرح تو جن میں r کے بعد اگر آپ کے پاس تو وابل آ رہا ہے تو پھر r آپ آپ وابل لکھیں گے یہ اس طرح باقی words آپ نے practice کرنے ہیں dairy sounds کی بھی practice کرنی ہے words کی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی outline کہاں پر r یا رہا ہے تو وابل کونسا لگ رہا ہے تو rule میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب r کے بعد آپ کے پاس وابل آئے گا تو پھر آپ r up وابل لکھیں گے لیکن اگر r سے پہلے اگر وابل آر سے start ہو رہا ہے لیکن r سے پہلے وابل ہے تو پھر آپ r downward لکھیں گے آگے ہمارے پاس آگے short form short form یہ ہیں کہ downward r on the line ہے تو it means your اگر یہ through the line ہے تو it means year اور اگر یہ z through the line ہے it means whose اور یہ j اگر above the line ہوگا تو یہ show کرے گا large go thank it above the line ہوگا تو یہ دو words بنیں گے thank اور thanked اس طرح in the phrase to go the wobble is inserted to go کے لئے ہم wobble ضرور لگیں گے تاکہ to give نہ بن جائے اس طرح to go کے لئے قداب wobble لگا لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل در پیش نور تو اس طرح یہ اگر ایکسسائے نمبر 14 ہے پہلے آپ نے words اور rules کو دیکھنا ہے ایکسسائے نمبر 13 کی practice کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ان words کی practice کرنی ہے اس کے بعد آپ نے short forms کی practice کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایکسسائے نمبر 14 کو 10 سے 12 دفعہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے next rules کو پر آنے ہے next rules ہمارے پاس یہ ہیں کہ downward R before M کہ M سے پہلے اگر R کا sound ہے تو ہم downward R لکھیں گے جیسے کہ room یعنی کہ M سے پہلے ہم downward R لکھیں گے کیونکہ room میں long U ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا دیں لکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم یوں لکھتے ہیں تو R کے ساتھ M لکھنا مشکل ہو جاتا اور یہ awkward سی ایک stroke بندی ہے اس طرح room یہ دیکھیں اس طرح remedy اور اس طرح form اس طرح form اور اس طرح alarm 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 یعنی کہ M سے پہلے اگر R ہے تو آپ downward لکھیں گے اس طرح ایک تو stroke آسان بنے گی اور خوبصور بنے گی دوسرا ہے ہمارے پاس upward before t, d, ch, j and it کہ t, d, ch, j اور it سے پہلے اگر R ہے چاہے اس سے پہلے واول ہے یا اس سے پہلے واول نہیں ہے تو آپ upward R ہی لکھیں گے جیسے word ہے errata errata اب یہ دیکھیں اگر ہم یوں لکھتے ہیں تو اس کے ذاتی ہم کیسے join کریں گے ہم سے جو stroke ہے وہ خوبصورا نہیں بنے گی اس لئے اس نے بتایا کہ خوبصور stroke کے لیے آپ اگر t, d, ch, j اور it تھا جاتا تو آپ اڑھا لکھیں گے یہ مشکل rules نہیں ہیں جب آپ ان کے practice کریں گے یہ words ویسے آپ کے fingertips بھی آ جائیں گے آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا کوئی بھی after a straight up stroke جب کوئی straight up stroke جا رہی ہے تو اس کے بعد اگر r آ رہا تو آپ نے r upward ہی لکھنا ہے جیسے کہ word rear rear rule 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 forward جا رہی ہے اور اس کے forward bar r آ رہا تو آپ نے r up r لکھنا ہے چاہے اس کے last وی wawel ہے یا اس کے last وی wawel نہیں ہے word r پہ جا کے end ہو رہا ہے جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اگر وی wawel r پہ جا کے ور end ہو رہا ہے تو ہم down او ڈا رہا اس طرح جو کہ stroke لکھنے میں آسانی ہوگی اس طرح next وی r r r چلا جائے گا aware تو اس کے لئے state stroke جا رہی ہے نیچے سوپر اس لئے ہم اس کے ساتھ r لگا دیں گے اس طرح next وی carrier lawyer lawyer لئے دیکھیں l اور y کے بعد r آ رہ ہے جب کسی word کے middle میں آ رہا جائے تو ایک better stroke بنے گی جیسے march m r اور j march اس طرح party party اس طرح park یہ باقی کچھ words ہیں یہ garage word ہے لیکن اس کو garage لکھا ہے تو آپ اس کو garage لکھ سکتے ہیں g r j آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تو پہلے بھی میں نے کو بتایا کہ جو اس طرح کے confusion والے words ہوں وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں ان کو آپ باز میں تیار کر سکتے اس یا آپ وڈار کے آپ رول سیکھ رہے ہیں تو جو رولز ہیں وہ آپ کو آٹومیٹکلی آجیں گے تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے ہر ایکسسائج کو دس دواز رول لکھنے ہیں دس دواز نہیں لکھیں گے تو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کو شارڈن نہیں آنے والی اور آپ کبھی بھی شارڈن نہیں سیکھیں گے دس دواز اگر وہ ٹارگٹ ہے وہ پورا کریں گے تو انچالل رزیز میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس طرح میں بتا رہا ہوں گا آپ اس طرح پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ دنوں میں شارڈن سیکھیں گے اور دنوں میں ہی آپ نوکلی لگ جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں تنہیں ہکافی ہے اگلی ویڈیو میں ہم ڈکٹیشن ضرور کریں گے ایکسسائج نمبر پندرہ یا سولہ میں سے کسی ایک ایکسسائج کی میں آپ کو ڈکٹیشن کرواؤں گا اس کے بعد ہم جو ہے اپنا چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں جو کہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ بھی بہت آسان ہے تو اس کو ہم نیکس ویڈیو کو اندر ڈسکس کر لیں گے تو آج دیکھ ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے لیکن اس سے آگے ہم پورا پورا چپٹر پڑھیں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ